اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم پہلائیں گے ڈاؤنٹس اور ڈاؤنٹس کی دوگ کے لیے ہمیں کل کن چیزوں کی ضرورت ہے وہ میں پہلے آپ ٹک سا شیئر کرتی ہوں 1 کپ نیدہ 1 ڈیسپون 1 ڈیسپون 1 ڈیسپون 1 ڈیسپون 1 ڈیسپون 2 ڈیسپون 2 ڈیسپون 2 ڈیسپون اور 2 ڈیسپون کے لیے مرکمہ جو ڈیسپون нять 2 ڈیسپون سینگ میں جھ سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کی آٹا جو ہے وہ گوند لیا ہے ابھی میں اس کو ایک باؤل میں شفٹ کروں گی اور دو سے تین گھنٹوں کے یہ چھوڑ دوں گی یہ دو میں نے منا کے رکھ دی ہے ابھی اس دو کو ہم دو یا تین گھنٹے رکھ دیں گے اگر سردیاں ہے تو پھر تو پانچ یا چھے گھنٹے رکھیں اگر کرمیوں کا موسم ہے تو دو یا تین گھنٹے اس کو دو کو رکھ دیں گے اچھی سے پھول جائے ابھی چوکلیٹ سیرم بنانے کے لیے ہم نے پہلے لیا ہے ہاف کب دودھ لے لیا ہے ابھی اس میں ہم ون ٹی سپون جو ہے وہ کوکو پاورڈر ڈالیں گے ون ٹی سپون جو ہے وہ کیسٹر شوگر ڈالیں گے اور اس کو اچھا طریقے سے مکس کر لیں گے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کی سیرم جو ہے وہ تیار کر لیا ہے ابھی ہم اس کو فریک میں رکھ دیں گے یہ تھوہ تھنڈا ہو جائے جب ہم پھر ڈالنٹس بنایں بناتے ہیں تو اتنے دے میں یہ تھنڈا ہو جائے گا اچھا یہ جو ہم نے آٹا گھونا تھا رومیمز کے لیے وہ جو ہے رائی سوچا کا اچھی طریقے سے ابھی ہم اس کو جو ہے گول روٹی بنا کے کٹر کی مدد سے اس کو کٹ کریں گے یہ ہم نے گول روٹی بنا لیے ابھی کسی سے بھی گول کٹر سے آٹکر سے اس کو ہم اچھے سے گول کر لیں گے اور اس کے لیے ہم نے آپ کو دیکھا ہوتے ہیں یہ ہم نے جو ہے کٹر کی مدد سے ان کو کٹ کر لیا آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کسی بھی شیب میں اس کو کٹر کی ہیلپ سے پاٹ سکتے ہیں ابھی ہم اس کو میڈیوم فلیم پہ ڈیپ فرائے کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں ہم ان کو میڈیوم فلیم پہ جو ہے وہ فرائے کر رہے ہیں لائٹ کولڈر ہونے تک کرنا ہے زیادہ نہیں کرنا بنا ہی جل سکتے ہیں یہ ابھی آپ دیکھ لیں میں نے اس کو لائٹ کولڈرن فرائے کیا ہے ڈیپ فرائے کر لیا ہے ابھی میں اس کو چوکلٹ سیرم میں ڈپ کر کے اس پہ ڈیکوریشن کر کے آپ کو فائنل لوگ دکھا ہوتے ہیں ابھی آپ اس کا فائنل لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے اس کو میں نے چوکلٹ میں ڈپ کر کے اس کو پر سپرینکلز سپریڈ کر دیئے ہیں موسیقی